السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ہاشم محمود پیجن آج میں بچوں کی ٹریننگ شروع کرنے لگوں صرف میں نے بچے ہی باہر نکالے ہوئے ہیں بڑا کو پتر کوئی بھی نہیں باہر نکالا صرف یہ بچے ہیں جن کو میں نے آپ کے ساتھ رنگ لگا کے میں نے آپ کو بتایا تھا اور میں نے ان کے پہلے تین تین پر باندھی ہیں کافی ساروں کے اور ان کو بھوکا رکھا ہے میں نے اور ان کو جو ہے میں بس پنجرے کا دردہ کھول کے خود سائٹ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہوں کہ یہ اپنی مرضی سے بائی رائیں اور دانہ وغیرہ جو ہے کھائیں ہلکا لکا میں ان کو بائی دانہ ڈالوں گا اس طرح یہ سارے بچے جو ہیں بائی رائیں گے اور ایک بار جو ہے جب انہوں نے پاؤں لگا لیا جال پہ اس کے بعد ہمیں پھر کوئی پرشانی نہیں اس کے بعد پھر جو ہے یہ ایزی لی پکے ہو جائیں گے تو ابھی میں ان کو جو ہلکل کا دانہ ڈالتا ہوں ساتھ میں جو ہے ان کو بلاتا ہوں بائی رائیں سارے بچے یہ دیکھیں جی میں نے یہ دانہ پھینکا یہ آرنا شروع ہو گیا ہے بائی تو اسی طرح سے یہ پکے ہوں گے رسک تو لینا پڑے گا ہم کو ان کو بائی رسک لیں گے تو تب بھی کوئی بات بنے گی اگر ہم رسک نہیں لیں گے بائی رسک نہیں لیں گے تو پھر کچھ ہی ہونا اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو میں تنگ بلکل بھی نہیں کروں گا ان کو میں نے ڈرانا کسی صورت نہیں ہے یہ اپنی مرضی سے بائی رائے ہیں اور یہ یہاں پہ پھریں گے دانہ بغیرہ اٹھائیں گے میں ان کو تنگ نہیں کروں گا یہ اس طرح ہی پکے ہوں گے کچھ وہ دیکھیں جال کے اوپر اندر بیٹھے میں ہیں وہ بھی دانہ دیکھ کے تو آ رہے ہیں یہ کوئی ویخالہ تیس سے قریب ہے یہ دیکھیں یہ اڑا گیا یہ اڑا اور وہ دیکھیں وہ اڑ کے اپنی مرضی سے اوپر بیٹھ گیا یہ بچہ ادھر چپک گیا وہ دیکھیں دو اڑ کے اوپر چلے گیا ٹھیک ہے تو اس طرح ہی ہوتا ہے یہ بچہ اس کے ساتھ یہ چپک رہا ہے وہ جال کے اس طرف چپک گیا ایک ادھر چپک گیا اور ایک بچہ یہ اڑنا لگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہوگا یہ اپنی مرضی سے ہی اڑیں گے باہر نکلیں گے گھومیں گے بھیریں گے ہم نے ان کو ہلانا نہیں یہ باہر ہلکا سا بھی کچھ چیز ہلتی ہیں تو یہ ڈر جاتے ہیں تو اس طرح ہی یہ پکے ہوں گے ٹھیک ہے میں ان کو دوبارہ ہلکا سا دانہ دکھاتا ہوں تاکہ یہ جو ہیں باہر کو آئیں ہلکا ہلکا ان کو جو ہے راکھ میں بھوکا جو ہے وہ دانہ دیر ہوں پہلے میں اس طرح کرتا تھا کہ پکڑ پکڑ کے باہر نکالتا تھا وہ دیکھیں اور یہ بچہ دیکھیں سیدھے پنجرے کے اندر لینڈ ہو گیا پہلے میں ان کو پکڑ پکڑ کے نکالتا تھا جو میں پرانی یہ دیکھیں یہ بچہ آیا اور یہ جالگ اوپر بیٹھ گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ جس طرح بیٹھ گیا دوسرا وہ ساتھ چپک چپک کے اوپر جا رہا ہے اور وہ جا کے اوپر بیٹھ جائے گا تو وہ جے لیں اس نے پاؤن لگا لیں صرف پہلی پہلی دفعہ ہم کو ہوتا ہے ایک دفعہ جب پاؤن لگا لیں یہ تو پھر ہم کو کوئی پرشانی والی بات نہیں پھر یہ مادی دیکھ رہے ہیں یہ بچاری مادی جو ہے اس کو کبوتروں نے مارا یہ جھولے میں تھی دو سال سے جھولے میں تھی اور انڈے بچے بھی کرتی تھی اب بھی اس بچاری کو کسی کبوتروں نے جو ہے پھینٹی لگائی ہے جس کی وجہ سے بچاری تھوڑی سی جو ہے نا اس کے ایک آنکھ سوج گئی ہے یہ میں لگی بھی مادی تھی بچاری اڑتا بھی بہت اچھا دی بڑی اڑتی تھی پھر اس کے بعد میں اس کو جوڑا میں ڈالا تھا اب یہ دیکھیں ایک بچہ وہ بیٹا تو یہ ایک بچہ یہ دیکھیں میرے پاس آرہا ہے چپڑا بچہ زیرا بچہ جا وہ بڑی خوشی سے بار بار باہر آرہا ہے تو اس طرح ہی جو ہے یہ پکے ہوں گے اس طرح ہی ہم ان کو پکا کریں گے ہلکا سے ان کو بکھا رکھیں گے دانے کی مار ہلکی چھوٹا سا بچہ جا کے جال کو پر چڑ گیا تو یہ دیکھ لیں جی آپ کے سامنے ہی ہے سانا اس طرح سے یہ دیکھیں جی یہ ساتھ میرے ٹیڈیوں کا بچہ آرہا ہے ایک کمگروں کا بچہ وہ ویڈ جو ہے وہ گلووں میں سے نکلا ہو گیا تو اس طرح سے جو ہے یہ تھوڑے تھوڑے اڑیں گے زائیں بھی ہو جاتے ہیں اتر وہ دیکھیں بچہ یہ ادھر جال کے اس طرح کو جھکاوٹ کی تو اتر زائیں بھی ہو جاتا ہے اس چکر میں کیونکہ میرے چھاتے جو ہے وہ کچھ اس طرح کیا ہے تھوڑا سا کنجسٹڈ ایریہ تو اس کے لئے جانب پھر میں نے ان کو یہی تریقہ سوچا کہ ان کو الکا سا بکھا رکھ کے باہر نکال دوں گا دانے کے اوپر جہاں یہ اوپر نیچے ہوں گے دانے کے شارے پر چلیں گے تو اس طرح اچھے پکے بھی ہو جائیں گے ایک دو دن کی بات ہوتی ہے جب یہ ان کو ایک دو دن ہو جائیں اوپر بیٹھا ہے پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی پھر کبوتر جہاں پکا ہو جاتا ہے صرف ایک بار پون لگانے کے دیر ہے جال کے اوپر اور وہاں سندر وہ دیکھیں دوسرا بچہ بھی جال کے ساتھ جو چپکا ہوا تھا جا کے اوپر بیٹھ گیا اسی طرح سے یہ بس بیٹھتے جائیں گے اور پکے ہوتے جائیں گے یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ میں اپ ڈیٹ ہے تھوڑی سی شو کر دوں اب ان کو میں اڑاؤں گا بلکل بھی نہیں میں نے ان کو تانگ نہیں کرنا میں نے ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا پنگا نہیں لینا اپنی مردی سے اڑیں اوپر جائیں نیچے جائیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارے بچے بڑے آرام کے ساتھ یہ آرہے ہیں باہر جا رہے ہیں اندر آرہے ہیں اور ان میں کچھ ایسے کبوتر جو میرے اندر پر پرانے لگے میں وہ میں باہر ان کے نہیں چھوڑے ساتھ وہ میں نے کہا میں باہر میں کسی دن باہر نکالوں گا اب یہ صرف بچوں کوئی باہر نکالا ہے یہ دیکھیں بچے آرہے ہیں بڑے مزے سے یہ ایک بیچ میں بڑا ہو گیا یہ دیکھیں ان کو میں تھوڑا آسا دانہ ڈالتا ہوں تاکہ یہ باہر آئے یہ ایک دو بار آئیں گے نہیں اس طرح باہر تو ان کا اندر سے در ختم ہو جائے گا پھر یہ میں کھول دوں گا تو بڑے ایزیلی یہ باہر آجائے کریں گے ابھی تو تھوڑے سے وہ دیکھیں کمگر بچہ یہ کھڑا ہوا ہے آپ کے دروازے کے اندر کیا شاندار دیکھیں اس کا جو پرانا بھائی تھا اس نے بڑی پرواز دی گیا بساک میں اس پر زائیں ہوئے اس سے پہلے اس نے بے انتہا جو ہے پروازیں دی گیا وہ جب بھی اڑتا تھا وہ جلدی نیچے آتا ہی نہیں تھا یہ دیکھیں جی وہ بچہ اس کے بھی آپ کھڑی ہونے دیکھیں کیا کمال کا کھڑا ہوا ڈر رہا بھی تو اسی طرح سے یہ جہاں سارے پکی ہوں گے ہم باہر نکالنے کا رسک لیں گے یہ دیکھیں جی یہ بچہ اڑ پڑا اور اڑ کے ادھر ہی بیٹھ ہی ہم جب تک رسک نہیں لیں گے نا باہر نکالنے کا تب تک یہ پکے بھی نہیں ہوں گے اگر ہم رسک لیں گے ان کو باہر نکالیں گے تو پھر ہی یہ پکے بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ پھرتے رہیں گے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ میں آپ سے پھر اپنی کسی آنے والے نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک جو ہے اللہ حافظ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بالا آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو جو نوٹفیکیشن ہے وہ آپ کو مل سکے اور آپ سے کوئی ویڈیو مس نہ ہو